اس ویڈیو میں دوستو ہم لوگ بات کریں گے بی بی ایل کا جو پہلا میچ ہوگا سیڈنی سکسرس اور بریزبین ہیٹ کے بیچ اس کے بارے میں دونوں ٹیم ہوگا جب لاش میس تھا تو ہماری جو وننگ تھی وہ تھی گلنیس لاکھ روپے اور یہ سب کو معلوم ہوگا جو ہم سے ٹیلیگرام چینل پہ جڑے ہوئے یا پھر جو ہمارا ریگولر ویڈیو دیکھتے ہیں اب یہ والا میچ دیکھیں آج دو میچ ہوں گے بی بی ایل کے اور دونوں میچس میں آپ کو میری وہ ٹیم ملے گی جس سے آپ یا تو ون سائیڈڈ جیتو گے یا ون سائیڈڈ ہار ہوگے کیونکہ آج میرا موڈ ہی الگ ہوگا آج میں مطلب کافی تگڑا انویسٹمنٹ کرنے والا ہوں اور دیکھیں میرا انویسٹمنٹ یہ بھی دھیان دینا ہمیشہ ٹوز کے بیس پہ ہوتا ہے اور آپ ویڈیو دیکھو اگر آپ کو آج والی ویڈیو دیکھنے میں مزا نہیں آ جائے مطلب آپ کو یہ سب فیل نہ ہو کہ آج ہم شاندار ون کریں گے تو آپ ویڈیو کو لائک کر کے چلے جانا اے مطلب انلائک کر دینا اگر فیل نہ ہو تو باقی اس کے علاوہ میچ کے اندر آج آپ کو چینجز بھی دیکھنے کو ملیں گے سکسر کی طرف سے اور سب سے بڑا پوئنٹ بتا ہے کیا ہے سب سے بڑا پوئنٹ ہے اس میچ کے اندر آپ کو میں ریگولرلی گیو اوے دیتا ہوں 9999 روپے گا لیکن آج آپ کو اس کا ملے گا پانچ ٹائم ایکسٹرا مطلب آپ کے لئے آج اس ویڈیو میں پچاس ہزار کا گیو اوے ہیں آپ دیکھیں بڑا گیو اوے ہے نا تو آج والے گیو اوے کے اندر میں ریگولرلی گیو اوے میں جو ونر کرتا ہوں وہ ایک کرتا ہوں مطلب ایک بندے کو دس ہزار ملیں گے لیکن آج ایسا نہیں ہوگا آج پانچ بندوں کو دس ہزار ملنے والے ہیں تو بھائی تیار رہو شاندار آج کا دن آپ کا جائے گا یہ میری گیرنٹی ہے آج آپ کو جم کے ون کروانا ہے اور خود کو بھی ون کرنا ہے کیونکہ کل ہمارے جو میچے سے نا کل بی بی ایل کا بھی انڈیا والا بھی اتنا ایفیکٹیو نہیں گیا تھا اب اوشلی باتیار اگر کوئی میچ اچھا نہیں جائے گا تو ہمیں ریٹن بھی کر چاہیے نا ہمارا انویشمنٹ بھی چاہیے ہمیں پروفیٹ بھی چاہیے تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ریگولرلی ویڈیو کو پورا دیکھتے ہو تو پچاس ہزار روپے آپ کے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں دس ہزار بھی لیکن آج ونر بڑھ گئے نا تو پچاس ہزار کا اس ویڈیو کے اندر گیو آوے ہیں تو میرے بھائی ویڈیو کو آپ لوگ miss بلکل مت کرنا بہت زیادہ important ویڈیو ہے اور اس کے علاوہ دیکھئے جو میچ ہیں سکسرز کا میں نے ابھی تھوڑی در پہلے آپ کو بولا ہوگا کی ایک اس میچ کے اندر چینج بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہو سکتا ہے دو بھی ہو جائے لیکن دو کی possibility کافی زیادہ ڈاؤن ہے اور وہ چینج ایسا چینج ہے جو سیدھا میرا ویسی بن جائے گا اب آپ سوچ سکتے ہو کتنا بڑا چینج ہونے والا ہے سکسرز کی ٹیم میں سکسرز اپنا لاش میچ ہاری تھی یہ جو میچ ہوگا نا یہ میچ ہوگا نورت ہوول کے اندر سیڈنی کے اندر یہ میچ ہوگا لاش میچ تھا بریزبین ہیٹ گابا کے اندر اور وہ میچ جیتی تھی بریزبین ہیٹ کی ٹیم کیونکہ ان کا یہ گراؤن تھا ہوم گراؤن میں نے آپ کو بولا تھا کہ بریزبین کا یہ ہوم گراؤن ہے اور بریزبین میچ جیتنے کی شمطہ رکھتی ہے اور ویسا ہی ہوا تھا تو آج کیونکہ جیسے ان کا لاش میچ میں ان کا ہوم گراؤن تھا تو بھائی آج ان کا ہوم گراؤن ہے اور آج possibility بھی کافی جاتا ہے کہ یہ والی ٹیم میچ کو بھی جیت سکتی ہے باقی آگے ہم دیکھیں گے کہ چاہے یہ اپنے ٹیم میچ ہار جائے ہمیں کوئی گھنٹہ فرق نہیں پڑتا ہے manly ہے کہ آج والی ٹیم میں ہمارے وہ پلیئر ہونے چاہیے جو پرفارمنس دکھا ہے باقی دیکھیں اس کے علاوہ جو لوگ ایسے ہیں نا giveaway تو آپ کو ملے گئی لیکن اس سے پہلے یہ point آپ دھیان میں رکھے چلنا کہ جو میری میچ کی final team ہوگی وہ telegram چینل پہ آئے گی جس کا لنک آپ ویڈیو کے description میں مل جائے گا آپ کو تو جتنے بھی ہمارے بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں final team کے لئے telegram سے جرور join ہو جائے اور میں آپ کو یہی پہ ایک point بھی بتا دیتا ہوں اس میچ کے اندر آپ لوگ investment بتائیں کب کروگے جب Sydney Sixers کی team پہلے bowling کرے گی میں لگ بھگ آپ مانکے چلیے میرا خود کا جو میں telegram پہ آپ کو team دوں گا اس سے 8 سے 9 لاکھ روپے کا investment رہنے والا ہے اگر Sixers bowling کی تو اور اگر وہ betting کرتی ہے نا تب پتہ ہے پورا rhythm بھی گڑ جاتا ہے اب کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے Trumpوں کو VC بنا دو ہمیں یہ plate سے ہی expectation ہے تو یہی چیز ہے میں ایک بار پھر remind کروا دیتا ہوں یہاں کا point کیا ہے کافی لوگ miss کر دیتے ہیں تو اب میں یہاں پہ جو چیز بتا رہا ہوں آگے نہیں بتاؤں گا ہمارا investment ہوگا اس میچ میں Sixers کی bowling پہ ٹھیک ہے اور کیوں ہوگا ابھی ایسے ہی تو نہیں ہے میں نے بول دیا ہے کہ بھائی Sixers bowling کریں گے تو ہم invest کریں گے لیکن اس کا reason بھی تو ہونا چاہیے نا کچھ تو میں آپ کو reason بھی بتاؤں گا لیکن سب سے important چیز بتا ہے کیا بنے گی ویڈیو end ہونے کے بعد وہ بنے گی telegram سے join ہونا کیونکہ final team وہیں آنے والی ہے description میں link ملے گا اور comment box میں link ملے گا اور ایک بار یہ پڑھ لینا کیونکہ کافی fraud چل رہا ہے ابھی fantasy market میں telegram channelوں میں کہ میرے نام سے کافی لوگ ایسے ہیں جو pay team دیتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں تو وہ میں نہیں کرتا ہوں کسی کو بھی میرے نام سے نہ تو پیسے دیں اور کوئی بھی مطلب کچھ نہ کرے پیسے کا نام آئے سیدھا بلوگ کر دو ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ جیسا میں آپ کو بولی چکا ہوں کی سڈڈی کے اندر یہ میچ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اچھا ایک چیزے دھیان دینا کہ بی بی ایل کا اس سیزن کا یہ اس گراؤنٹ پہ پہلا میچ ہے اور آخری بھی ہے مطلب اس کے بعد کوئی میچ ہوگا بھی نہیں پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے اب کیونکہ یہاں پہ جو میچ کھیلے گئے تھے اس کے حساب سے اگر میں آپ کو چیزیں بتاؤں تو دیکھیں لاش میچ یہاں پہ کھیلے گئے تھا وومینز کا وومینز ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل ٹھیک ہے اس میچ کے اندر لاش میچ کی بات کر رہا ہوں میں آٹھ وکیٹ گئے تھے جس میں ساتھ وکیٹ کس کو ملے پیسرز کو وومینز میں سب سے بڑا پوئنٹ بتا ہے کیا ہے وومینز کے اندر وومینز میں میکسیمم وکیٹ تو سپن بولر لیتی ہے لیکن یہاں پہ الگی سی نواہ دا تو پیسرز بیسی بھی آپ کو بتائیں آسٹریلیا میدانوں میں بہت ایفیکٹیو رہتے ہیں تو یہ چیز آپ دھیان میں رکھ کے چلنا سپن بولر سے کہیں زیادہ آج والے میچ میں فاسٹ بولر ایمپورٹینٹ رہیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بیلنس وکیٹ ہے ایوریج اسکور ون سیسٹی سے ون سیونٹی کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹاوس وینر ٹیم موس پروبیبلی آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ اگر میں نے گراؤنڈ گٹ آپ کو بتائی دیا کہ یہاں پہ سٹرونگ ٹیم مان سکتے آپ لوگ ٹھیک ہے یہ لگ بھگ almost clear ہو چکا ہے کیا ہے یہ ایک بار پھر میں بتا دیتا ہوں بیلنس وکیٹ ہے ون سیسٹی ون سیونٹی گی ایوریج اسکور ہے سکسرز کی وننگ چانسے زیادہ ہیں کیونکہ سکسرز کا یہ ہوم گراؤنڈ ہے اس کے علاوہ پیسرز یہاں پہ زیادہ ایمپورٹینٹ ہوں اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ہیٹ ویٹ ریکورڈ کی تو بس ایک پوائنٹ ان کا بڑھا ہے باقی تو آپ کو معلوم یہ ہوگا لارچ میچ کے جیسے یہ سکسرز کی ٹیم تیرہ میں جیتی ہے وہی پہ جو ہیٹ کی ٹیم وہ چار میں جیتی ہے لارچ میچ ہیٹ کی ٹیم جیتی تھی لیکن اس میچ میں پوسیبیلیٹی ہے سکسرز کے وننگ کے ریزن آپ کو معلوم ہوگا اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں پلائنگ لے ان کی تو یہ ٹیم پہلے ہم بریزن ہیٹ کی پلائنگ لے ان کی بات کر رہے ہیں یہاں سے موشلی دیکھو کوئی چینج آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا جو لارچ میچ میں لائن اپ تھی آپ کو وہی لائن اپ دیکھنے کو ملے گی تو یہاں سے آپ کو جوز براؤن جو کافی تگری ہیٹنگ کر گئے لارچ میچ کے اندر آپننگ کریں گے آپ کی کالین منرو کے ساتھ ناثن میکس وینی ایک بہت پیارا پلائر یہ ایک ایسا پلائر ہے جو سٹارٹنگ میں ہٹنگ نہیں کرے گا پہلے یہ سیٹ ہوگا سیٹ ہونے کے بعد پھر ریدم آ لے گا پھر شاندہ ریننگ کھیلے گا تو آپ لوگ یہ چیز دھیان رکھے چلنا کہ آج والے میچ کے اندر جو جوز براؤن ہے وہ میکسیمم لوگوں کی ٹیم میں ہوگا لیکن آج ہم اس کو نہیں لیں گے سب سے پہلا ٹرمپ جو ہمیں ڈروپ کرنا ہے مطلب دیکھیں اتنا میں کیلئر ہوں کہ جوز براؤن آج آپ کا اپن انٹ لے کے جرور آئے گا ہنڈریٹ پرشنٹ لے کے آئے گا لیکن ہم نہیں لیں گے بلکل نہیں لیں میں ایک پرشنٹ نہیں لوں گا اس کو تو یہی سب سے پہلا بڑا پوائنٹ ہے ہمارا کہ آج ہم کسی بڑے پلائر کو ڈروپ کریں گے تو وہ یہ ہوگا کیونکہ اتنا میں شہر ہوں کہ آج ہماری ٹیم میں رہے گا آپن کرے گا سوینی کے میں بات کر رہا تھا یہ ایک ایسا پلائر ہے جو دھیرے دھیرے کھیلے گا اور اینڈنگ میں آکے رن سکور کر دے گا اینڈنگ میں آکے گیر چینج کر دے گا اس کے بعد آئیں گے سیم بلنکس اس کے بعد آئیں گے آپ کے جمی پیریسن روز وائٹ لی روز وائٹ لی ایک بہت ایمپورٹنٹ پلائر میں آپ کو ایک چیز بولنا چاہوں گا جو بندے رسک لے سکتے ہیں جو تھوڑا سا رسک لے کے کھیلیں گے وہ پتا ہے کیا کریں کیونکہ دیکھیں میری ٹیم کا پتا ہے آج کیا سین ہوگا میری ٹیم کا سین ہوگا کیار سکسر کی ٹیم پہلے بولنگ دیکھیں میں آپ کو پہلے یہ لیکن یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے وانہ میں آپ کو سیکنڈ جو سکسر کا میں کھولوں گا وہاں پہ دیان دینا تو یہ روس وائٹ لی کا بھی پوائنٹ میں آپ کو وہیں بتاؤں گا جمس بیجلی میری ٹیم کے اندر رہے گا اور یہ بیٹنگ کرے گا وائٹ لی کے بعد پھر نیسر آئیں گے مارک شٹیکٹی میچل سپسن اور وہیں پہ میتھو کنمین یہ اس ٹیم کی پروبیبلی لیو جو لاش مچ کی طرح ہی ہے یہاں سے میں بات کرتا ہوں دیکھیں پہلے بینچ دیکھ لو آپ لوگ بارلیٹ بریانٹ و سپنسر جس میں بہت ریڈ چانسے کی کوئی کھیلے گا آپننگ کریں گے شٹیکٹی نیسر کے ساتھ ڈیتھ میں نیسر آئیں گے یا تو بیجلی کے ساتھ یا شٹیکٹی کے ساتھ مطلب تینوں بھی آتے رہتے ہیں تو کوئی بڑی دکت والی بات ہے نہیں یہاں پہ ہم بات کریں گے سکسرز کے ٹیم میں نے آپ کو ایک چیز بولی تھی کہ آج والے اس میچ کے اندر سکسرز کی طرف سے نیا پلیئر کھیلے گا نیا تو نہیں ہے لیکن ہاں یہ ہے کہ لاش میچ میں وہ نہیں تھا اور وہ ہمارا وی سی بھی ہوگا اور وہ پلیئر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کریس جورڈن اس میچ میں جورڈن پہلے مطلب کھیلے گا ابھی سکورڈ میں آیا تو جورڈن تو کھیلے گا اور ہمارا وی سی بھی رہے گا تو یہ چیز دھیان دینا اس میچ کا پہلے سیکنڈ سیکنڈ ٹرمپ جو چیز ہمارے لیے وہ ہے کریس جورڈن کو لینا بھی اور کریس جورڈن کو وی سی بھی بنانا لیکن کب بنانا جب سکسرز کی ٹیم پہلے آپ کو بولنگ کرتی ہوئی نظر آئی گی اب یہ بیٹنگ کرے گی اور پھر آپ اس کو وی سی بنا رہے ہو تو ایسی نہیں ہے کہ یہ خراب بولر ہو جائے گا لیکن چانسز اس کے وکٹ کے تھوڑے رئے ہو جائیں گے کیونکہ ڈیتھ میں آنا اور سیکنڈ ڈیننگ میں ڈیتھ میں آنا مطلعہ فرشڈ ڈیننگ میں ڈیتھ میں آنا اور سیکنڈ ڈیننگ میں رات اور دن کانتا رہے تو یہ چیز آپ دھیان میں رکھ کے چلنا اس کے علاوہ کر میں بات کرتا ہوں دوستے یہاں سے آپ کے چوتھے نمبر پہ تو وہ آپ کو دیکھیں گے موسیسے سوری دیکھیں پہلے آپ لوگ یہ دیکھیں دیکھیں میں شو تھا نمبر کہاں سے لیا اوپن کی بات نہیں کی میں تو تو دیکھیں جو فلیپے آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے دیکھیں گے جو اس میچ میں موسیسے 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 میرے کیپٹن رہیں گے اوپننگ کرتے ہوئے آپ کے جمس ونس کے ساتھ دیکھیں ان کو کیپٹنسی دینا پتا ہے اس کا ریزن کیا ہے سب سے پہلا کہ یہ وکیٹ کیپنگ کریں گے اور شاندار لیول کی وکیٹ کیپنگ جیسے کیچس ہوں گئے سٹمپنگ ہو گئے تو ان کے تو ایکسٹرا پوائنٹس اور وہی پہ یہ ہماری ٹیم میں اوپننگ بھی کریں گے فلیپے کو تو کوئی نہیں جانتا اوپنر پلیر ہے آپ کو بتائیے اور فوم میں کافی اچھی ہے ہیٹر ہے تگڑا مذہب سب سے سیف بھی سیف تو حالان کی پتا ہے کیا ہے سیف تو ہیڈ این کیر ہے لیکن میں تھوڑا سا رسکلوں گا میں آگے ابھی آپ کو بتاؤں گا ڈینیل ایجیز آپ کو ون ڈاون دیکھیں گے موسیس انڈی کیو سیکنڈ ڈاون دیکھیں گے جارڈن سلک ڈینیل کرسچن ہیڈن کیر بینڈ واشیز سین اپورٹ ازراولک نویت اینڈ کرس جارڈن نویت کے پیلس میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کو اس میچ میں ہو سکتا ہے حالانکہ میں نہیں چاہوں گا کہ یہ ہو کیونکہ نویت پتا ہے کیا بولر ہے نویت ہے کیسا بولر ہے جو اپنے اوورس کو ڈیتھ میں لاتا ہے اسپن بولر ڈیتھ میں آنا مطلب بہت ہائی چانس ہو جاتے کہ وکٹ ملے گا اس کو ٹھیک ہے اب دیکھیں میں جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نویت کے پیلس میں ہو سکتا ہے اس ٹیوو کیفی آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھنے کو مل جائے کیونکہ اس کوڑ میں آناؤنس ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے جیکسن بڑ کو ہٹایا اور کریس جورڈن کو ٹیم کے اندر انکلیوڈ کیا ہے اوپن کریں گے بینڈو آرشو اس ہیڈن کے ساتھ ڈیتھ میں آئیں گے ایبٹ اور جورڈن کے ساتھ یہ دیکھئے تھا میچ کا نورمل ڈیٹا ابھی گیو اووے بھی بچا ہوا ہے ابھی ٹیم بھی بچی ہوئی ہے اور ابھی میں نے یہ بھی نہیں بتایا آپ کو کہ میری ٹیم میں انویسٹمنٹ جو میں بڑھاؤں گا سکسر کی پہلے بولنگ پہ وہ کیوں تو اب چلتا ہوں میں پہلے لیگ لیوں پہ وہی پہ گیو اووے ہوگا وہی پہ آپ کو ٹیم پتہ لگے گی اور وہی پہ آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ہمارا کس طریقے کا گیم پلان ہے تو گائیز دیکھئے میں آپ کو ٹیم دکھانے سے پہلے ایک بار پھر ریمائنڈ کروانا چاہوں گا کیونکہ یہ سب سے امپورٹن پوئنٹ یہ سب سے امپورٹن پوئنٹ جو ابھی ہمارے بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹیلیگرام سے نہیں جڑے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک ملے گا ٹیلیگرام چینل کو جرور جو انکر لینا ٹھیک ہے ناؤ گائیز اب ہم بات کرتے ہیں ڈیمو ٹیم وغیرہ کی اور امپورٹن پوئنٹ ہوگی ٹھیک ہے دیکھئے سب سے پہلے اب میں آپ کو یہ پوئنٹ بتا دیتا ہوں سکسر جب ٹیم پہلے بولنگ کرے گی سکسر جب بولنگ کرے گی تو ہماری ٹیم میں انویسٹمنٹ کیوں ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں سے یہ آپ لوگ ٹیم دیکھ رہے ہوں گے میری آپ کو دیکھ رہا ہوگا میں آپ کو بول کے بتا دیتا ہوں اگر آپ کو نہیں دیکھ حالانکہ کوئی بہت ریر پوسیبلیٹی ہوگی کہ آپ کو پلیئر نہ دیکھیں ٹھیک ہے تو گائیز یہاں سے دیکھئے سب سے پہلا پوئنٹ تو یہ کہ ہماری ٹیم میں کیپٹن رہے گا آپ کا جوش فلیپ ہے بیٹنگ سیکشن سے تین پلیئر ہیں ناثن میکسوینی جیم سوینس اور تیسرا رہے گا کولین مونرو اب ایک پوئنٹ یہ دھیان دینا کی ہم نے یہاں سے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دیتا ہوں ایک من دیکھئے میں دکھاتا ہوں آپ لوگ کو یہاں سے آپ کو مطلب سارا دیکھ رہا ہوگا بیجلی ہماری ٹیم کے اندر اور لاؤنڈر سیکشن سے سین اے بوٹ ہماری ٹیم کے اندر نیسر ہماری ٹیم کے اندر ہیڈن کے ہماری ٹیم کے اندر بولنگ میں جوڈن ہمارا بی سی نوید ہماری ٹیم میں دوارچویس ہماری ٹیم میں تو اب آپ کو ایک چیز پتا لگ رہی ہوگی کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہے مطلب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سکسرز کی ٹیم بہت آسانی سے میچ جیتے گی اور ون سائیڈڈ میں کیوں بنا رہا ہوں کیونکہ میرا کیپٹن جو ہے فلیپے ہیں اور وی سی جوڈن کو کیوں بنا رہا ہوں کیونکہ وہ مطلب بولنگ کرے گا بس مجھے دکھت بدا گیا ہے آپ کیپٹنسی اپنی چینج کر سکتے ہو کیپٹنسی ہیڈ اینڈ کیر بھی اچھا اپشن ہے یہ بھی چار اور بولنگ کرے گا اب ایک پوئنٹ یہ بھی دھیان دینا رسک ٹیکر مطلب بہت پیارا پوئنٹ بہت شاندار بہت گزب لیول کا رسک ہے کوئی دکھت ہوگی نہیں آپ کیونکہ آپ کا جو فلیپے ہیں اپنا میں آپ جو بولنا چاہوں وہ دھیان سے سننا آپ لوگ اگر رسک لے سکتے ہو نا تو جو نیسر جب تین اور کرے گا نا تین اور میں اگر اس کو وکیٹ نہیں ملا کیونکہ ایسا بند ہے جو لوگوں کا وی سی آئے گا اس میچ میں سپیشلی کیپٹن ہیڈن کے لوگوں کی ٹیم پتھائے کون ہوگا ہیڈن کے اور وی سی کون ہوگا آپ کا نیسر تو جب لوگوں کا وی سی فلوپ ہو جائے گا سمجھ رہے ہو تو آپ ہار سکتے ہو لیکن اگر یہ چل گیا تو جیسے ہار نہیں سکتے ہو نا ویسے جیت بھی نہیں سکتے ہو تو یہ چیز آپ دھان رکھ کر جانا یہ بڑا رسک ہے اور اس رسک کی پوسیبیلیٹی آپ لوگ پتہ کس کو لے لو جیسے لائک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا نیسر کو ڈروپ کر دیا اب یہاں سے آپ لوگ پک کر لو سیم بلنگز کو اور اتنی میں گیرنٹی دیتا ہوں سیم بلنگز فالتو کا پلیئر نہیں بہت پیارا پلیئر اور میرا من تو اٹلیس اس پلیئر سے میں بہت جیسے مطلب مجھے کسی پلیئر پہ اتنا بھروسہ نہیں جیسے بلنگز پہ ان کے بیٹنگ میں ایون آپ ایک کام یہ کر سکتے ہو کہ من رو کو جیسے آپ نے ڈروپ کر دیا حالان کہ من رو کروں آپ من رو ایک ایسا پلیئر چلے گا تو کہ نہیں چھوڑے گا ایک بار کے لیے نیسر ہو سکتا ہے لیکن من رو بھائی چلے گا تو کہ کبھی نہیں چھوڑے گا بھر 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 اس ٹیکرز کے لیے کی کیونکہ آپ تو مان رہے ہو تو جیسے آپ لوگ نے من رو کو ڈروپ کر دیا من رو کو ڈروپ کر کر کے وائٹ لی لینے کا ریزن بتاتا ہوں روس وائٹ لی روس وائٹ لی لینے ریزن یہ ہے کہ ایک تو آپ کو بولنگ دے گا حالان کی چانسز مطلب میں مان لو 5 سے 10 پر لیکن لاش بھی بولنگ کی اور ہر میں ہی کر رہا ہے تو ایک تو آپ بولنگ دے دے گا اور پانچ وے نمبر بے بیٹنگ دے دے گا بیلنگ کو لے رہے ہو پارٹنرشپ کے لیے پیلیڈ چاہیئے نا اور یہ نیسر سے بھی پہلے آئے گا یہ بیجلی سے بھی پہلے آئے گا سمجھ رہو بیلنگ کے بعد آجائے گا ٹھیک تو بولنگ بھی آپ بولنگ میں مل گئی اور آپ بیٹنگ بھی مل گئی یا یہ بھی کر سکتے ہو کہ ناثن میک سوینی کو ڈروپ کیا اور ڈروپ کرنے کے بعد من اس لئے کروں گا کیونکہ یہ بندہ بولنگ بھی کرتا حالان بولنگ کرتا ہے اور بولنگ کے ساتھ ساتھ یہ سلو کھیلتا ہے سلو کھیلے گا تو وکیٹ نہیں فکے گا آدھر پلیئروں کی طرح تو یہاں پہ آپ کا یہ رسک کام کر سکتا ہے لیکن میں وائٹ لی کو نہیں لے من رو کو اس لئے لے رہا ہوں کیونکہ من رو ایک بہت پیار پلیئر ایک بار کے لئے میں نیسر کو جس طریقے سے میرا گیم پلان ہے تو یہ اس میچ کی میری دیمو ٹیم ہے میری ٹیم میں نیسر ہے ایک 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 میرے میری ٹیم کے اندر میں آئیں گے تو میرے پاس اس ٹیم نہیں ہے تو میرے پاس کوئی پلیئر تو ہے نا کوئی تو ہے میرے پاس بھی تو میں نے اس ٹی کو ڈروپ کر کے میں نے کس کو لیا ہے ڈراغ نوید کو نوید کو لیا ہے اور نوید آئے گا ڈیتھ ہورس لگے یا تو بھائی اپوننٹ گیا کام سے یا میں گیا کام سے سیمپل ہیں بہت سیمپل ہے امید کرتے اپوننٹ چلا جائیں تو یہ تھا آج کا گیم پلان یہ ہی تھا اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں کس طریقی کی ٹیم ریڈی کر رہا ہوں آج سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں نوید کو ہٹا نوید کو ہٹانے کے بعد ڈوار شویس کو اور جورڈن کو لگا کل آج وکیٹ کیپر میں سیمپلنگ کو لگا نیسر کو لگا اور اس کے بعد آپ کیپٹنسی کس کو دے دو کیپٹنسی ہیڈن کیر کو اور ویسی آپ دے کیپٹن ہیڈن کیر اور ویسی نیسر سب سے سیف سب سے کوئی کوئی رسکی نہیں ہے تو یہ بھی آپ چاہو تو کر سکتے لگن میں ایسا نہیں کروں گا اور میرا انویسٹمنٹ ہوگا سکس سکس کی بولنگ پہ دوبارہ میں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ ابھی گیو آگی آگی آگئی ہوگی ہنہ اب میں آپ سے گیو آگی 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 میری ٹیم میں بتا دیا فلیپ میرا کیپٹن ہے وینس میری ٹیم میں ناثن میکس مینی کولین مور بیٹنگ سکشن سے 3 پلیئر وکیٹ کیپر سکشن سے دو پلیئر جس میں فلیپ میرا کیپٹن دکھائی دیتا ہوں یار دکھا تو میں پہلے بھی دیئے بھر بھی دکھا دیتا ہوں تاک آپ لوگ کو دککت نہیں آئے ٹھیک ہے تو جیسے میں اس کو ڈروپ کیا یہاں پہ بلنگ کو لیا باول سکشن میں نوید کو لیا پیور ون سائی ٹیم کیپٹن فلیپ ٹھیک ہے اور جو آپ وائز کیپٹن ہے وہ رہے گا کری جوڑن آب ہٹ نس ٹھیک ہے وی سی کری جوڑن ہے یہ چیز دھیان رکھنا آپ دیکھیں پہلے گیو آج اس ویڈیو میں آپ کے لیے گیو آوے سب سے پہلی کنڈیشن ہے چینل کو سبسکرائب کرنا کیونکہ کل میں دیکھا کل میں روزان نہیں دیکھتا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں جو چینل کو سبسکرائب کرتے نہیں ویڈیو کو پورا دیکھتے کومنٹ بھی کرتے تو میرے بھائی چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب کمپل سبسکرائب کر دوسرا ہے ویڈیو کو لائک کرنا جو بندہ ویڈیو کو دیکھ رہا لائک بھی کر دیں تیسرا ہے ایک ہی کومنٹ کرنا آپ صرف ایک کومنٹ کروگے دس دس بیس بیس کومنٹ کر کے آپ مطلب گیو وی کو آپ خود اپنے آپ سے بول رہے ہو کہ کیو وی کیو سب وی کیو سب وی سب 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 پوئنٹ ہمارا جو کیپٹن ہمارا کیپٹن جو فلی پہ کتنے رن بنائے گا سب سے پہلا جو گیو وی کا کیو شن ہے جو فلی پہ کتنے رن بنائے گا رن پوچھ رہا ہوں نام مت لکھنا کیون رن پوچھ رہوں نام لکھنے کی ضرورت نہیں جس نے نام لکھا جس کا آنسر صحیح ہے نام لکھ تو پرائز نہیں ملے گا ٹھیک دوسرا ہے ہمارا جو وی سی کری جو ڈن وہ کتنے وکیٹ لے گا سمپل ہے اس میں کیا ہے بھائی دو لگتا ہے تو لگتا ہے کہ ایک بھی نہیں لے گا تو ہارے گا تو 0 لگتا ہے کہ 3 لے گا تو 3 لگ دو دو گیو آوے کی question تو ہمارے captain اور وائس captain کے اوپر ہے ٹھیک گیو آوے کا تیسرا question ہمارا Trump کار کون عزرا حلق نوید اس کے جو total point ہے dream point point جیسے کہ اس نے ایک بھی لگا لو یعنی 13 point ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگ نوید کے dream point بتاؤ یہ give away کا تیسرا question جو ہمارا Trump بھی ہے کیونکہ میں آپ کو بتائی Trump کے بیچ چلتا ہوں اور give away کا چوتھا question یہ کہ Michael نیسر جو جس کو ہم نے جس کا سب سے بڑا risk ہے وہ کتنے point دے گا سارے question Trump ہو پہ آج کی یا تو Trump نہیں ہے ہم نہیں ہے simple ہے تو Michael نیسر کتنے point دے گا آئی نوید کتنے point دے گا ہمارا captain کتنے run بنائے گا اور وائس captain کتنے وicket لے گا یہ give پہلے تو آپ لوگ یہ کرنا چینل کو سبسکرائب کر کے آنسور دینا اور ویڈیو کو پورا جو بندہ دیکھے گا ان کو give اگر ملے گا ٹیم میں بتا دیئے یا تو اپن این یا ہم نہیں باقی یہ ویڈیو کا ان تک دیکھنے کے لئے ملتے ہیں next ویڈیو دیکھنے